میرا نام آیا ہے یا نہیں آیا ان مردوں کو کیا ہے میرے مری کے مرد مجھ سے بلکہ میں صرف حساس کر میسیج کر کے کہہ رہے ہیں میرے پر ریکارڈنگ بھی سیف ہے مجھ سے کہہ رہے ہیں ہاں ہاں آپ کیسے ہم یہ بن سکتی ہے کیوں میرے میں ایسا کیا ہے کیا نہیں ہے جو میں نہیں بن سکتی نو مائی کی واقعے میں میں پہلی مری کی ہاتون ہوں کوئی بھی اور ہاتون آپ پوری ہسٹری نکال کے دیکھ لیں میں نے ایک قربانی دی میں جیل گی آپ کو پارٹی نے ٹکٹ دیا ایک عورت ہونے کی وجہ سے پارٹی سے ٹکٹ واپس دلوا دیا گیا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں جی جی بالکل میرا نام آیا اس کے بعد رینیو کر کے اور اس کے بعد مردوں نے میں آپ سے یہ بات کروں گی مہارے مری کے مردوں نے مجھ پہ اتنی تنقید کی کہ حساب بھی نہ وہ مجھ سے کہہنے لگے تو میں اور ایم پی اے بنو میں ان مردوں کا آپ پہ نام نہیں لینا چاہتی ہوں لیکن ان نے مجھ پر اتنی اور اب مجھ پر اتنے زیادہ میسیج کیا جا رہے ہیں کیا فراد ہے امران خان کے علاوہ سوچا ہی نہیں وہ نہیں دل میں بس گیا دل میں بس گیا میرے تو میں ان کے علاوہ سوچ نہیں سکتی میں تو کہتی میری شادی بھی کیا ایسے بندے سے اس کا نام امران خان ہو سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا چلن میں ہوں آپ کا میزبان محمد ارسلان میڈم وردہ خان ہے جو کہ پی ٹی اے مری کی پریزیڈنٹ بھی ہیں جنہیں ابھی پی ٹی اے کی طرف سے ٹکٹ بھی ملا تھا لیکن کیونکہ بلے کا نشان واپس لے لیا گیا تو اب یہ ازاد حصیت سے الیکشن لڑنے جا رہی ہیں کو پارٹی نے ٹکٹ دیا ایک عورت ہونے کی وجہ سے پارٹی سے ٹکٹ واپس دلوا دیا گیا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں جی جی بالکل میرا نام آیا اس کے بعد رینیو کر کے اور اس کے بعد مردوں نے میں آپ سے یہ بات کروں گی بھارے مری کے مردوں نے مجھ پہ اتنی تنقید کی کہ حساب بھی نہ وہ مجھ سے کہنے لگے تو میں اور ایم پی اے بنو میں ان مردوں کا آپ پہ نام نہیں لینا چاہتی ہوں لیکن ان نے مجھ پر اتنی اور اب مجھ پر اتنے زیادہ میسج کیا جا رہے ہیں کہ آپ فراد ہیں آپ فرادی لڑکی ہیں آپ جھوٹ بول دیا کہ آپ کا نام آیا اور میں ان ساری باتوں کو دیکھیں میری کوئی اپنی پرسن لائف بھی ہے میں ان ساری باتوں کو اور دیکھیں ان کو شرم کرنی چاہیے مرد اکر کہتا ہے نا کہ میں بہت عورت کی عزت کرتا ہوں مجھے نہیں لگتا یہ بات بہت غلط ہے کہ ایک عورت کو بار بار ٹانٹ کرنا کو ٹانٹ کرنا اس کے گھر کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں اگر میرا نام آیا ہے نہیں آیا آپ لوگوں کو کیا ہے یہ بات آپ کیمرے کی ضرورت ہے جی جی میں بالکل میں یہ بات کہوں گی کہ دیکھیں بات ایسی ہے کہ میرا نام آیا ہے یا نہیں آیا ان مردوں کو کیا ہے میرے مری کے مرد مجھ سے بل مجھ سے کہہ رہے ہیں ہاں ہاں آپ کیسے ایم پیے بن سکتی ہے کیوں میرے میں ایسا کیا ہے کیا نہیں ہے جو میں نہیں بن سکتی نو مائی کی واقعے میں میں پہلی مری کی ہاتون ہوں کوئی بھی اور ہاتون آپ پوری ہسٹری نکال کے دیکھ لیں میں نے ایک قربانی دی میں جیل گی میری شادی تک میرا ختم ہوئی میں نے بیماری میری کردنی تک فیل ہوئی میں نے اتنا تک برداش کیا کیا میں ٹگر کے حق دار نہیں تھی جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں ٹگر کے حق دار نہیں ہوں آپ نے کہا کہ نو مائی واقعات کے بعد آپ ایریسٹ ہوئی آپ نے جیل کارٹی اس وجہ سے آپ کی شادی ختم ہوئی شادی بھی آپ کی ختم ہوئی اب میں یہ بات کروں یقین کریں سر آپ بہت اچھی بات آپ میری طرف آئے ہیں اس پر میں بات کرتی ہوں تو آگے میرے مری کے لوگوں نے ایک ہے ہاتون ہے میں اس کا نام نہیں دیام پہ کروں گی اس نے میری ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنانے کے بعد اس نے اس بات کو مزاں کھڑایا یہ مزاق ہے یار کسی کے میرے حال سے ذاتی زندگی پر مزاق نہیں اڑانا چاہیے ذاتی زندگی پر تو مزاق بنتا بھی نہیں ہے اڑانا یہ بتائیں ابھی پارٹی نے آپ سے ٹکٹ لے لیا لیکن وہ پھر نیکسٹ بلے کا نشان جب لے لیا سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر آیا تو سارے ملک میں پی ٹی آئی کے اب ازاد امیدوار ہو گئے ہیں تو کیا آپ پارٹی کے ساتھ کھڑی ہیں پارٹی بالیسی کے مطابق آپ چلیں گی یا اپنے فیصلے اب آپ خود ایک ازاد ایسیت سے کریں گی دیکھیں میں انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ ہی کھڑی ہوں کیونکہ میں عمران ہان کے علاوہ کسی کو چون نہیں نہیں سکتی کیونکہ مجھے تو کافی آفر پیپل پارٹی سے بھی آ رہی ہے مری سے میں نہیں جاون کر رہی باکی ساتھ ہی کلیک تو آپ چلے گیا آپ کیوں نہیں گئی میں نے اصل میں عمران ہان کے علاوہ سوچا ہی نہیں وہ نہیں دل میں بس گیا دل میں بس گیا میرے تو میں ان کے علاوہ سوچ نہیں سکتی میں تو کہتی میری شادی بھی کیا ایسے بندے سے اس کا نام عمران خان ہو اس لئے میرے دل میں بس گیا میں نے جانا ہی نہیں ہے مجھے فیاضر حسن چوہان نے بھی آفر کی تھی اپنی پارٹی استقامے پارٹی کی تو میں نے کہا تھا نو سر کبھی بھی نہیں بلکل بھی نہیں میں عمران ہان کے علاوہ سوچ ہی نہیں سکتی اگر میری فیملی میرے ساتھ ہے میری امی ابو میرے ساتھ ہے یقین کریں کہ میرے اس واقعے میں میرے فیملی جو میری بہینیں مجھ سے دور ہو گئی ہیں ٹھیک ہے میں نے اپنے فیملی کو بھی دور کر لیا ہے تو اس میں ہاں یہ بات ہے کہ جو ان لوگوں کے لئے نئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا وہ ہے مریم نواز ٹھیک ہے ان کو نہیں کرنا پڑتا ہم لوگوں ہم جیسوں کو تو کرنا پڑتا ہے مریم نواز کو دیکھ لیں آپ بے نظیر کی بیٹی کو آپ دیکھ لیں آسوا بھٹوں کو دیکھ لیں ان کو نہیں کرنا پڑتا ہم جیسوں کو کرنا پڑتا ہے ہم جیسی عورتیں ان کو کرنا پڑتے لیکن ان کو بھی تنقید کا بھی پرداشت کرنی پڑتی ہے لیکن ہم تمہارے پر زیادہ تنقید ہوتی ہے کیونکہ ہم شاید میڈل کلاس فیملی ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ وہ کیا جاتا ہے آج بڑا ہی میرا دل دکھا ہوا ہے ایسی باتوں پر لیکن سیٹوں کے نام پر ان کو آگے کیا جاتا ہے ہم آپ کو ایم بی اے بنا دیں گے ہم آپ کو ایم وو کر دیں گے بڑی سیٹ دیں گے آپ آج ہیں یہ باتیں ہیں یہ بہت سے مسائل ایسی باتیں ہیں میں کیا کیا بتاؤں یہ بہت سے باتوں کا مسائل کرنا پڑتا ہے سامنا مجھے مری والوں نے ہی مری کی بیٹی کا نام دیا تھا کچھ لوگ ہیں ان میں بہت اچھے ہیں کچھ لوگ ہیں بہت برے ہیں ہم سب کو نہیں لے کے چل سکتے لیکن بہت اچھا بھی رہا بہت اچھا بھی رہا بہت عزت ملی میرے نام سے میری ابو کو بلائے جاتا ہے مجھے یہ بات کے بہت فخر ہوتا ہے کہ میرے نام سے لوگ کہتے ہیں وہ آپ کی بیٹی جا رہی ہے آپ کے آپ اس کے ابو ہیں وردہ خان کے ابو ہیں مجھے اس باتیں فخر ہوتا ہے تو ما شاء اللہ مجھے بہت عزت اللہ نے دی ہے تو آپ دیکھیں آگے اللہ حیر کریں لیکن عورت کو کسی بھی فیلڈ ہو چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو اس کو سامنا کرنا ہی پڑھتا ہے چاہے ہم اٹریجنگ فیلڈ ہو چاہے ہم کچھ بھی فیلڈ میں جائیں ائرپورٹ میں جائیں کسی بھی فیلڈ میں ہو لیکن ہمیں سامنا کرنا پڑھتا ہے سیاست میں جب میں نے دو ہزار چودہ میں قدم رکھا تھا میری ابو وائس پریزننٹ تھے مری کے تو تب میں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا تو مجھے جو ہے میں اپنا بتا سکتے ہوں اور اوزار تھی عورت کے مسائل بتاؤں گی اپنا جو میرے ساتھ گزرا میں اس میں ایکچولی دیکھیں جب مجھے تنظیم بنانے کا ستاقتل یہ باتی صاحب نے کہا تھا تو مجھے بہت مشکل صاحب سامنے پڑھا کیونکہ یہ مریض ہے میرا تعلق ہے وہ ایک دیہات ہے ادھر عورتوں کو نکالنا ویسے بھی عورتوں کو باہر نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں فیملی کے دیتی باتیں ہوتی ہیں تو عورتوں کو باہر نکالنا بہت مشکل تھا میرے لیے اور کیونکہ عورتوں کو سامنے لانا اور ان کے مسائل کو جاگر کرنا مردوں کے بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے کیا مردوں کی طرف سے آپ کو کیا برداشت کرنا پڑتا ہے یہی جو مسائل ہیں دیکھیں جب میں آئی تھی تو مجھے بہت سی تنقید کیا جاتا تھا مجھے یہ بولا جاتا تھا دیکھو یہ آگی ہے یہ دیکھو یہ ایسی موڈرن ہے پھرس تو مجھے بات کرتے سے کہ سرپس بٹرن رکھتی آگی ہے یہ سیاست میں کیوں آئی ہے مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے میں یہ بات بلکل آپ کے میڈیا میں یہ کہوں گے آپ کے چینل پر کہ مجھے ایکشری میرا تعلق کجرا سے ہے لیکن میرا دیکھیں ہم کہیں سے بھی تعلق ہو لیکن میں مریض میں پدائشہ اور میں وہاں پہ رہتی ہوں تو مجھے مردوں کی کومنٹس بازی غلط ان کے نظریں بہت کچھ برداس کرنا پڑتا ہے یعنی کہ وہ مجھ پہ کومنٹ کرتے تھے میں گزرتی تھی مجھ پہ کومنٹ کرتے تھے ہستے تھے میرے اوپر میں ایک عورتوں کی مسائل لے کے باہر نکلی تھی میں نے ایسا کوئی کچھ کیا نہیں تھا میں نے صرف مسائل ان کی اجاگر کیا تھا جو ہمارے مری میں عورتوں کے حقوق کو ختم کر دیا ویسے بھی پاکستان میں عورتوں کے حقوق کو بند کر دیا جاتا ہے لیکن ان کے مسائل کو لے کے نکلی تھی تو انہیں بڑا مجھے تنقید مردوں کے بہت زیادہ کومنٹس ہوتے تھے بہت تکلیف مجھے برداس کرنے پڑی یہ بتائیں کہ جیسے قومی اسمبلی ہے یا کوئی بھی پروینشل اسمبلی ہے عورتوں کے ساتھ مرد بھی ہوتے ہیں عورتے بھی ہوتے ہیں مردوں کے مقابلے میں عورتیں کتنا کردار ادا کرتی ہیں ملکی قانون سازی میں یا اسمبلی میں عورتوں کا کردار مردوں سے کتنا زیادہ ہے یا کام ہے دیکھیں عورتیں الیکشن لڑکے بھی آتی ہیں سپیشل سیٹ پہ بھی آتی ہیں ہیں اپنی پارٹی سے کافی مرد ہمارے پارٹی سے بھاگ گئے ہیں لیکن عورت آج بھی کھڑی ہے کافی عورتیں آج بھی کھڑی ہیں آج بھی کھڑی ہیں ٹھیک ہے اور عورتیں جب اسیمبلی میں جاتی ہیں مرد اس طرح عورتوں کی حقوق کی بات نہیں کرتے ویسے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی عورتوں کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن وہ اس طرح عورتوں کی بات نہیں کرتے ہیں جو ہم لوگ دیکھیں اگر میں بھی اسیمبلی میں جاؤں گی میں عورتوں کی بات کی جاتے ہیں دیکھیں بلاول بھوٹو صاحب جی اپنے ذاتے کیا چیزئی طرح میں وزیراعظم بن جاؤں لیکن آپ جکین کریں سندھ کا جو علاقہ ہے اللہ ماف کرے اس کو آپ ان کی عورتوں سے پوچھو ان کو کلمہ تک بھی نہیں آتا جکین کریں کیونکہ میری بہن کی شادی سندھ ہوئی ہے اور میں ایک چڑی وہاں پر ایسے بات ہے رہی ہوں اور ان لوگوں سے ملی تو انہیں کلمہ بھی نہیں آتا قرآن کا تو پتہ ہی نہیں ہے تو اس لیے عورتوں کے مسائل کو وہاں سیمبلی میں اجاگر کرنا بے حض ضروری ہے جو مرد نہیں کرتے اس لیے میرے حال سے عورتوں کا کردار بہت اچھا ہے آپ نے کہا کہ سندھ میں لوگوں کو عورتوں کو خاص طور پر کلمہ تک نہیں آتا یہ بڑی ملک کے ایک عجیب سی بات ہے کہ کلمہ تک نہ آنا ایک عورتوں کو اچھا نیکس ویسن میں رہی ہے کہ اب جیسے الیکشنز آ گئے ہیں پاکستان میں تو جمہوری عمل میں یا الیکشن لڑنے کے پروسیس میں انتخابی پروسیس میں عورتوں کو کیا مسائل ہیں ملکہ آپ جیسے آپ اگر الیکشن لڑی ہیں آپ ٹکٹ ہولڈ رہا ہے آپ کو وہ کون سے کمیونٹی کی طرف سے آپ کو کون سے مسائل ہیں جو آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں اگر ایز وومن آپ الیکشن لڑی ہیں دیکھیں ابھی بات ہوئی تھی میری ٹکٹ کی نا میں اپنے ہی ٹکٹ کی بات کرتی ہوں لیکن وہ رینیو ہو کر وہ زیند صاحب کو دے دیا گیا اور اس بیس پر دیا گیا کہ میں عورت ہوں میں یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کیا بینظیر عورت نہیں ہے کیا دوسری جو ہماری مہم آبدہ یا مہم سماوی عورت نہیں ہے مجھے کیوں ہٹایا گیا یہ تو بہت میں آپ کی بات کر رہا ہوں دنیا میں عورتیں وزیراعظم کے منصف تک پہنچیں ہم ابھی ریسنٹلی اگر ہم بات کریں تو نیوزی لینڈ کی ایک پرائی منیسٹر تھی ہیں جسینڈا آرڈن ان کا نام تو وہ بڑی ایک ینگ لیڈی تھی اور وہ ملکی ایک پرائی منیسٹر تھی بلکل آپ کوئین لسپس سے آپ لے لیں تو یہ یہ کیوں مجھے خود اس پاس سے ان کی سوچ ایسی ہے آج تک ان کی سوچ وہاں کھڑی ہے مجھے بہت افسوس ہوا لیکن میں پھر بھی پارٹی کے کہتی ہوں چلو ساتھ ہوں ممران ہان کے وجہ سے میں ان کے ساتھ رہی ہوں لیکن یہ غلط ہے کہ عورت ہم پہ حکمرانی نہ کر جائے یہ بات نہ مجھے لگتا ہے کہ چھوٹے دین کے لوگ ہی کر سکتے ہیں ویسے نہیں کر سکتے ہیں آپ کو آخر میں اپنی ایک ٹارگیٹڈ آرڈینس کو آپ کیا پیغام دیں گی جو سپیشلی جو خواتین ہیں اگر سیاست میں آنا چاہتی ہیں وہ آپ ان کو کیا میسیج دیں گی کہ وہ آئیں کس طرح سے آئیں جو ان کو مسائل کا سامنے آخری میں ون لین اور آپ ان کو کیا میسیج دیں گی میں یہ کہوں گی کہ دیکھو مرض اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ بری بھی ہوتے ہیں کچھ ساتھ بھی دیتے ہیں نہیں بھی دیتے ہماری عورتوں میں بھی ایسے ہی حساب ہے کچھ عورتیں بھی ساتھ دیتے ہیں کچھ نہیں ہیتی لیکن جب عورت سیاست میں آئے تو عورتوں کو سب سے پہلے ان کو بہن بیٹی کی طرح کرنا چاہیے بلکل اگر مجھے بھی کوئی جوائن کرے میں اس کو اپنے بہن اور بیٹی کی طرح ساتھ لے کے چلوں گی ان کو بلکہ welcome warm welcome کرنا چاہیے تو سیاست ہوتی بڑی مشکل چیز ہے لیکن ہے ایک where fun ہے but� Vul był肌 ڈیکن اگر بچی سیاست میں میں تو میں نہیں لیکن چاہنگی کبھی میری بچی کبھی سیاست میں ایا کی بچی کوئی سیاست میں آئیا میری ک рольی میری کافی ہوں تو اگر خود نہیں چاہیے گی تو پھر آپ جن کو مسیج دے رہی ہیں ان کو پھر آپ کیوں کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ سیاست میں آئی ہیں actually ہم ان کی دل ہے لیکن میں اپنے میں نہیں چاہتی کہ iba یہی کہوں گی کہ سیاست میں آئیت Zahlen نراض بھی دیں گے آپ کیوں نہیں جی آپ کیوں نہیں چاہتی سیاست منا لیکن میں اپنا وہ بتا رہی ہوں کہ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری بیٹی سیاست میں آئے اچھا یہ بتائیے گا کہ ٹکٹ جب آپ کو ملا واپس لینے کی ٹکٹ ٹکٹ واپس لینے کی کوئی تو وجہ ہوگی تو آپ کے نزدیک کیا وجہ آپ کو کسی نے کال میسج کر کے کوئی بلیک میل کیا یا کوئی پارٹی کی طرف سے آپ کو دھمکی دی گئی کیا وجہ تھی ٹکٹ آپ سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا وہ یہی وجہ ہے وہ کہتے ہیں کہ عورت نہیں ہونے چاہیے یہ تو آپ نے بتا دیا نا کسی نے آپ کو یہ کال میسج کر کے دھمکیاں دی یا معاملہ کیا ہوا نہیں نہیں ایسا کوئی بھی نہیں ہے نہیں کسی نے بھی کال وہ نہیں کیا بلکہ میں چھپ ہو گئی میں بڑی ساسنے کا کوئی بات نہیں ہے کسی سے پوچھا نہیں کہ پارٹی سے آپ نے مجھے ٹکٹ بیا واپس لے لیا انہیں یہی کہا کہ ہم آپ کو سپیشل پہ لائیں گے آپ ابھی چھپ ہو جائیں تو میں نے پھر یہی سوالت سپیشل کے لیے آپ نے پیپر جمع کروائی ہے جی میں نے دونوں کے لیے جمع کروائی ہے ناظرین یہ تھی وردہ خان آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں عورتوں کو جو بنیادی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر وہ سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو وہ کون سے مسائل ہیں ان پر وردہ خان نے بات کیا اور آخر میں ان کا یہی کہنا تھا کہ ضرور عورتیں آئیں اور جو مرد حضرات ہیں وہ ان کی طرف سے کافی غلط چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے عورتوں کو تو ناظرین مجھے محمد عرسلان کو دیجئے اجازت اللہ نے جمعہ